ادھر میری گودی میں رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو الحمدللہ ابھی ہم ناران میں ہیں اور ناران میں ابھی میں ناشتہ لینے جاؤں گا بچوں کے لیے بازار سے ہم تھوڑا دور ہیں اور جب بھی آپ کسی بھی ٹورس پلیس کا وزٹ کریں تو کوشش کریں تھوڑا باہر باہر سکون والی جگہ پہ کمرہ لیں یہ دیکھیں اور اس طرف بھی دیکھیں تو ابھی ناشتہ لینے چلتے ہیں الحمدللہ ہم انٹر ہو گئے ہیں ناران میں چیدے ہاتھ پیٹرول پامپ ہے پی ایس او کا اور یہ ناران کا مین بزار شروع ہو چکا ہے الحمدللہ ناشتہ کا جو ہے وہ میں نے کہہ دیا ریسٹورنٹ والوں کو پر یہاں بازار میں پارکنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے کئی دفعہ غلط پارکنگ کی وجہ سے ٹریفک جو ہے وہ پھس جاتی ہے بہت شکریہ بھائی جان بہت شکریہ الحمدللہ ہم نے جان کی رہا ہے آپ کو چینل رہے ہیں جی 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 چی پیدر ہے ہم نے کہا دیکھے 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 بہت شکریہ خون بہت شکریہ بہت شکریہ الحمدللہ ناشتہ لے لیا ہے اور صبح صبح بزار میں رش نہیں ہے سارا دن تے قریباً رش جو ہے وہ کم رہتا ہے شام کو زیادہ رش ہوتا ہے یہاں پہ تو تھوڑا پیٹرول بھی گاڑی میں ڈالوالیں گے تو یہاں پہ اب ٹرافک جو ہے پھنس چکی ہے اس سائیڈ پہ بھی گاڑیاں کھڑی ہیں یہ ایک گاڑی جو ہے کسی نے یہاں پہلا کے کھڑی کر دیا اس وجہ سے جو ہے وہ سب کو پریشانی ہو رہی ہے اسے ایک گاڑی کی وجہ سے کتنی لمبی لائن جو ہے وہ لگ چکی ہے ہم سب کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے کوئی پریشانی نہ ہو بے شک ایک دو منٹ کے لیے ہی آپ روک رہے ہوں پر رستہ جو ہے وہ چھوڑ کے رکھیں کافی زیادہ کپڑے جو ہے وہ دھونے والے ہوئے ہوئے ہیں آج کپڑے بھی دھولیں گے ہاں جی تینکیو سو مچ یہ پاس ہے تو یہ سامنے ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں کیا رہے ہیں تینکیو سو مچ تو الحمداللہ یہاں پہ میری ٹیم جو ہے وہ کارٹون دیکھ رہی ہے صدکے جاؤں صدکے ناشتہ آ چکا ہے الحمداللہ ناشتہ میں لے آیا ہوں برطن یہاں سے لے لیں گے کدھر ناشتہ کرنا ہے بیٹھ کے دھوپ میں یا ادھر ہی دھوپ میں دھوپ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہیں جی چنے چکن والے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہیں جی متن پائے پراتھے نان بسم اللہ الرحمن الرحیم لسی سب سے پہلے پری کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لسی پیئے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم عبیرہ آپ کے لیے پراتھا آپ نے پراتھا کھانا ہے نان آپ نے ابوزہ احمد نان صدقے یہ لیں پراتھا آپ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم صدقے اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم کپڑے دھو کے سکھانے کے لیے ڈالے تھے اور سوک چکے ہیں اور بارش بھی آگئی ہے جلدی جلدی اتار لیں گے آج بیگمات جو ہیں وہ خود کھانا بنائیں گی چکن پلاو کہہ رہی ہیں کہ بنانے ہیں آدھر کلو پیاں آنے اور بس ابھی وان وے کر دی ہے انہوں نے روڈ پھر بھی ٹرافک کتنی جو ہے وہ بازار میں پھنس چکی ہے ککنگ کے لیے برتن لے لیں گے بھائی جن یہ والا نکالیں پر یہ ادھر کیا مسئلہ ہے اس کو یہ کافی ہے لکڑی کا ڈوئی جسے بولتے ہیں چمچ دیکھ چا جو ہے وہ سلور کا ہے تو اس میں چمچ جو ہے وہ لکڑی کا ہونا چاہیے اگر دوسرا یوز کریں گے تو پھر وہ جسے گا سلور اس میں تو الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ کل ہم لوگ جو ہے بابوسر ٹاپ سے ٹائم پہ ہی واپس آگئے تھے کیونکہ بعد میں جیسے ہم ناران پہنچے تو بارش شروع ہو گئی اور اس وجہ سے رستے میں لینڈ سلائڈنگ ہوئی تو سارے کے سارے لوگ وہاں پہ سٹک ہو گئے تھے اور وہ تقریباً رات کو تین بجے جا کے وہ روڈ کھلے پھر تو بہت زیادہ پریشانی ہوئی ہے جو لوگ وہاں پہ گئے ہوئے تھے بابوسر ٹاپ تو وہ لوگ وہاں پہ فس گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ اتنی زیادہ سہولتیں بھی نہیں ہیں مطلب اتنے زیادہ ہوتل نہیں ہیں کہ اتنی ساری عوام جو ہے وہاں پہ ٹھہر سکے تو میں نے بھی غلطی کی ہے بارشوں کے موسم میں فیملی کو لے کے آنے کی اکیلے بھی نہیں آنا چاہیے فیملی کے ساتھ بھی بارشوں کے سیزن میں نہیں آنا چاہیے ابھی سنا ہے کہ کشمیر میں بھی لینڈ سلائڈنگ جو ہے وہ ہوئی ہے تو اس موسم میں پرہیز ہی کریں تو الحمدللہ میں پہنچ گیا ہوں ہوتل یہاں پہ میری ٹیوی کھیل رہی ہے ابوزر کیا کہہ رہے تھے آپ آپ وہ والی جگہ کوئی دیسے لے کے ادھر تک لے ناک لگ رہی ہے ناک لگ رہی ہے کسی کی صدقے مزہ آ رہا ہے مزہ آ رہا ہے عبیر کو بس جیسے ہی میں بیٹھتا ہوں گوت چاہیے ہوتی ہے اور بہت دن سے ہم سفر 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 کر رہے ہیں آج ریسٹ 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 کر رہے ہیں حرام کر رہے ہیں بس ہی ہے صدقے الحمدللہ الحمدللہ جی پلاو کے لیے ساری چیزیں جو ہے تیار ہو گئی ہیں تو الحمدللہ دونوں نے مل کے جلدی جلدی کام نپٹا دی ہے الحمدللہ دیکھ جا جو ہے وہ چھوالی ہے چھولے پر اس میں کوکنگ آل ڈالا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پیاس کتنے دن ہو گئے ہیں ریسٹ رینس کا کھانا کھاتے ہوئے آج الحمدللہ پھر سے گھر کا کھانا جو ہے وہ کھانے کو ملے گا کھانا بنانا شروع کیا ہے تو گیس ختم ہو گئی اب گیس بھروائیں گے یہ ہاتھ والا سسٹم ہے اور ڈیڑھ گھنٹے سے ہم بھروانے آئے ہوئے ہیں گیس یہ جو اس کا سائز ہے یہ ایکیس نمبر ہے اور ان کے پاس بھائیوں کے پاس گھوٹی نہیں تھی دوسری دکان پر گئے ہیں انہوں نے گھوٹی لگائی ہے گیس بھرنا شروع کی ہے تو گیس ختم ہو گئی ہے گیس کا مسئلہ جو ہے یہ بہت مشکل ہو گیا ہوا تھا اور بڑا تمپلیکیٹڈ ہو گیا ہوا تھا پہلے والے کے پاس ہم گئے تھے تو ان کے پاس اس سائز کا ریگولیٹر نہیں تھا جو ناٹ اوپر لگتا ہے پھر دوسرے والے کے پاس گئے تو اس کے پاس سکیل نہیں تھی کنڈا نہیں تھا وزن کرنے والا وہ ان سے مانگنے گئے تو انہوں نے کنڈا نہیں دیا خیر ان کا کنڈا ٹھیک ہو گیا اور انہوں نے گیس بھرنا شروع کی اور ڈھائی سو گرام صرف ان کے پاس گیس تھی اب وہ ریگولیٹر جو ہے وہ انہی کے پاس تھا ہم نے کہا کہ بھائی جان وہ ریگولیٹر دے دیں انہوں نے کہا کہ اس دکان والے کو میں نے ریگولیٹر نہیں اب دینا انہوں نے مجھے کنڈا نہیں دیا تھا تو اس الجن میں ہم پس گئے تھے اور ڈیڑھ سے دو گھنٹے جو ہے وہ ہمیں گیس بھروانے میں لے اس سائز کا مسئلہ تھا یہ 21 نمبر ہے نارملی 20 اور 22 نمبر کے ہوتے ہیں یہ پیاز جو بھونتے ہوئے گیس ختم ہو گئی تھی پھر سے بھوننا شروع ہو گیا ثابت گرم مسالہ اور پیاز جو ہے ہلکا سنہرہ ہو گیا اور صرف لحسن جو ہے وہ ڈالا گیا پھر سنہرہ تھوڑا پانی تماتر سبسنچ تو اوپر سے ڈاک کے تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے تاکہ تماتر جو ہے نارم ہو جائیں تو مسالیں سارے جو ہے وہ ڈال دیے جائیں گے نمک میرچ حالدی تھوڑا سا پانی چکن ڈال دیں گے اور چکن کو اچھی طرح بھون دیں گے الحمدلل الحمدللل چکن جو ہے اچھی طرح بھون گیا بسم اللہ پانی ڈالیں گے اور دو گلاس چاول ہیں ساڑھے تین گلاس پانی ڈالیں گے بسم اللہ اوپر سے ڈال دیں گے اور پانی میں اُبال آنے دیں گے بسم اللہ چاول ڈالیں گے چونکہ پانی میں اُبال آ چکا ہے چاولوں کو اب بس دم لگانے والا رہ گیا دم لگنے کے بعد ہمارے جوان کھائیں گے بھوک بہت لگ گئی ہے میرے بچوں کو صدقے صدقے میرا شزادہ بیٹا کام لگا ہوا ہے سیلڈ لے کیا ہے رائتہ لے کیا ہے اور عرفہ اس کو بہت بھوک لگ چکی ہے تو الحمدللہ پلاو جو ہے دیکھنے میں بڑا مزے کا لگ رہا ہے بسم اللہ میرے چین نہیں چاہیے اب بیرہ آپ کو چاہیے سیلڈ میرے پہلے شزادہ بہت صدقے بسم اللہ الحمدللہ پلاو جو ہے بڑا مزے کا بنے میں لیٹ ہو گیا ہوں صدقے جب بھی نوالا لیٹ ہوتا ہے تو حرفہ کہتی ہے کیوں بھئی لیٹ کیوں ہو گیا الحمدللہ چائے آ چکی ہے اور لڑائی بھی شروع ہو چکی ہے یہ دیکھیں چائے کے شکین حضرات کیسے پڑھ رہے ہیں یہ دیکھنا آپ بھائی نے پینے شروع کر دی ہے اور بہنا چائے تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے صدقے ایتنا غصہ تھنڈی ہونے دیں تھنڈی ہونے دیں تھنڈی ہونے دیں ایک کپ چائے ایک کپ چائے صدقے یہ تو آپ کے چچو کا ڈائل ہو گیا ان سے ہی سنا ہوگا آپ نے مس کہا رہے ہیں چچو زین کو صدقے صدقے تو کس کس کی فرمائش تھی میرے اچھی پیزے حبیر مزا ہے صدقے 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 الحمدللہ الحمدللہ پیزے سب کی ڈمانڈ تھی پیزے جو ہیں وہ آ چکے ہیں سب مزے سے کھا رہے ہیں لیکن عرفہ جو ہے وہ اس کو بخار ہو گیا تو اب میں اس کے لئے سیرپ لینے جا رہا ہوں تو دعا کیجئے گا کہ عرفہ جو ہے اس کو جلدی سے آرام آجائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام دکھوں بیماریوں پریشانیوں اور حادثات سے محفوظ رکھے آمین بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشرستی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ